جب جن جہاں جب من جہاں یہاں نہیں اب وہاں جاؤ تم وہاں سے پھر وہاں جاؤ کہ مزاق چل رہے ہیں اگر کوئی اندکال سے اس دھرتی میں رہ رہے ہیں تو ہمارے آدی باسی بھائی ہیں اس دھرتی میں اس جندل پہ سب سے پہلا حق ہمارے آدی باسی بھائیوں کا ہے میرے بھائیوں برگی ڈیم بنایا جملپور میں برگی باندھ بنایا جملپور میں کہا کہ آدی باسی اب چھٹکا چلے جائیے ہمارے بھولے بھارے لوگ چھٹکا چلے گئے اب چھٹکا کہے تو وہاں کہتے ہیں ہائیڈریکل پلانٹ لگائیں گے پھر سے یہاں سے چلے جائیے کہ اب مزاق چل رہے ہیں مزاق ہے یہ کہ جب جہاں چار سو کلومیٹر دور چلے جاؤ وہاں سے کہا چار سو کلومیٹر دور چلے جاؤ ایسا نہیں چلے گا اب کیونکہ اب آدی باسی سرکار بنے گا اب جیس سرکار بنے گا میرے بھائیو آپ کو معلوم ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم آدی باسی بلت اور مسلمان کبھی اور کسان کبھی سکشہ پہ دھیان نہیں دیا ہم نے ہم نے کبھی سکشہ پہ دھیان نہیں دیا اگر ہم نے سکشہ پہ دھیان دیا ہوتا میں کلی ماتھور صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اس دیش کے سب سے عمر دراز وکیل ہیں وہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آدی باسیوں میں شکشہ کی اتنی کمی ہے کہ سرکار والے آتے نوٹیفکیشن زاری کر دیتے ٹانگ دیتے پیڑ پے آدی باسیوں سے پڑھنے کے بجائے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی حقیقت ہے آپ کو کروی لگ رہی ہوگی یہ بات پڑا یہی حقیقت ہے اگر آپ سکشت ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہمارے سمددان کے پاچھویں انسوچی میں آپ کا کیا حق لکھا ہے آپ کو معلوم ہوتا کہ پیسا ایکٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کا حق کیا ہے اسی اس کی ایک ایک میں پر کوئی بات نہیں دل چھوٹا نہ کرے آپ آپ سکشت نہیں ہوئے تو کیا ہوا آپ نے سکشہ حاصل نہیں کیا تو کیا ہوا ہم اپنے آنے والی پیڈی کو اتنا سکشت کریں گے کہ آنے والے پچاس سال میں ایک آدی باسی پردھان منتری بنے گا شپت لیتے ہیں آپ سکشہ حاصل کریں گے آپ میرے بھائیو کیونکہ ہم سکشہ حاصل نہیں کیے اس لئے ان دنیا کو نہیں بتا پا رہے کہ ورثا مندہ کون ہے ورثا مندہ نے اس دیش کی ازادی کی لڑائی لڑی تھی آدی باسیوں کی نہیں میں بتا دوں ورثا مندہ نے اس دیش کی ازادی کی لڑائی لڑی تھی صرف آدی باسیوں کی نہیں تو پورے دیش کو جاننا چاہیے کہ ورسا منڈا کون ہے کیونکہ آپ نے سکشا کی گمی ہے اس لیے آپ دیش کو نہیں بتا پائے کہ ورسا منڈا پچیس سال کی عمر میں انہیں فاصل لگا دی گئی تھی بغت سنگھوں کو سب جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے اور ورسا منڈا کو بھی پوری دنیا جانے پورا ہندوستان جانے کہ انہوں نے کیا قربانی دی اس دیش کے لیے میرے بھائیوں جب میں ہیرہ بھائی سے بات کر رہا تھا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ دو سو تیس سیٹوں میں دو سو تیس سیٹوں میں سیتالیس سیٹ سننے ہیں آپ سیتالیس سیٹ آدیباسی کے لیے ریزرد ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں سنکے کہ اگر سیتالیس سیٹ آدیباسی کے لیے ریزرد ہے تو آدیباسیوں کی اتنی بڑی دشاق کیوں ہے تو کہتے ہیں کیونکہ آج تک آدیباسی میں ایک تا نہیں آئی وہ ایک چھت کی نیچے آ کر کبھی الیکشن نہیں لڑے تو آدیباسی پی جے بھی بھی کھڑا کرتا ہے کانگریس بھی کھڑا کرتا ہے اور تبھی کانگریس آدیباسی بھی